السلام علیکم محترم ناظرین آج میں آپ دوستوں کے لیے لائے ہوں ایک بہتی پیارا سا نسکہ ان دوستوں کے لیے جن کو خارش ہوتی ہے یا ان دوستوں کے لیے جن کو الرجی ہے یا جلدی مرض ہے میرے دوستو آج یہ جو نسکہ ہے بہتی اہم ہے اس نسکے کو ہم مکمل ہی اجزاء ترقیبی بتائیں گے جیسے اس کو استعمال کرنا ہے بتائیں گے دوستو اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے دوستو جن بھائیوں کو ماں بینوں کو یا کسی بھی عزیز دوست کو جلدی مرض ہے کسی بھی قسم کی چاہے خارش ہے چمبل ہے کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو الرجی ہے تو ہمارا یہ نسکہ نوٹ فرما لیں دوستو آپ نے پنساری کی دکان سے آپ نے یہ والی بوٹی لینی ہے یہ دیکھ لیں اس کا نام ہے افسن تین کیا نام ہے افسن تین دوستو ہم آپ کو اس سے آگے بھی بتاتے ہیں لیکن آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا دوستو آپ نے اس بوٹی کو آپ نے پنساری کی دکان سے لے لینا ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کی نشانی ہے آپ پنساری سے افسن تین کے نام سے بوٹی لے سکتے ہیں وہاں سے آپ کسی مشین سے یا آپ خود ہی بری پوڈر کر لیں پوڈر اس طرح کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہ افسن تین کا پوڈر ہے دوستو اس کے آپ نے ڈبل زیرو کے یہ والے کیپسل بار لینی ہے میرے بھائیو دوستو جب آپ اس کے کیپسل بار لیں گے آپ نے کھانے کے بعد صبح دوپیر شام ایک ایک عدد پانی کے ساتھ نیم گرم پانی استعمال کرنا ہے آپ نے آپ نے صبح دوپیر شام ایک ایک کیپسل کھانا ہے اگر ایک فرد کو ایک آدمی کو یا ایک دوست کو یہ مسئلہ ہے وہ کم از کم سو گرام افسن تین لیں اس کے کیپسل بار لیں اس طرح کا پوڈر بنا کر اس کے بعد اس کے وہ کیپسل بار لیں جتنے بار جائیں صبح دوپیر شام ایک مہینہ تک استعمال کریں اس کی جلدی مراز جتنی بھی ہیں انشاءاللہ ایک مہینہ بلکہ دس بارہ دن بعد اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر وہ پورا مہینہ اس کو استعمال کر لے تو اس کو دوبارہ بھی یہ پرابلم نہیں ہوگا اگر وہ اس کو مچھر ڈینگی مچھر بھی کارتا ہے تو وہ بھی مر جائے گا میرے دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو اس سے بھی ایک زبردست نسکہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے وہ آپ کو فوری مل جائے آپ کی دعاوں کا طالب حکیم سندروی تیبہ دواخنہ لہور یہ بوٹی ہے بھائی دیکھ لیں یہ پوڈر ہے اوکے اللہ حافظ